جب رات ہوتی ہے تو ہم ایک دیا جلالیتے میں اور اس کی روشنی میں خود کو محفوظ سمستے ہیں مگر اس روشنی کے پرے جو اندھیا ہے وہ اپنے اندر بہت ساری کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور یہی کہانیوں کو آپ پر لے کر آتا ہے بہت دنوں بعد سلب کے گھر آئے تھے دروازہ کھولا ہی تھا صبح کا سمیہ تھا شاید دودھ والے اگوار والے وغیرہ کے لئے دروازہ کھولا گیا تھا وہ بیٹھک میں پروشت ہو ہی رہے تھے کہ اچانک ان کی ناک سڑان کی بدبو سے بھر اٹھی انہوں نے دیکھا سٹڑی روم کا دروازہ کھولا ہے پاس ہی پشپا کھڑی ہے اور دروازے کے ٹھیک سامنے دروازے کو ہاتھوں سے پکڑے ہوئے سلب کھڑا ہے سلب نے ایک چھوٹا سا لال گمچھا پینا ہوا ہے اور دروازے کو پکڑ کر لگ بھگ کامپتا ہوا سا وہ بار بار بولے جا رہا ہے ماں، ماں، تُنہے پھر بھوگ رہن کیا ماں، تُنہے پھر بھوگ رہن کیا اچانکی بھوٹی بھوشن کے پروشت کو پشپا نے بھاپ لیا ایک بار گردن گھوا کر پیچھے دیکھو تیش قدموں سے رسوئی کی طرف چلی گئی بھوٹی بھوشن سلب کے پاس آیا ابھی تک پوجہ پاڑ بند نہیں کیا تم نے مگر، مگر سلب جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھا انہوں نے سلب کے کندے پر ہاتھ رکھا اس نے ایک بار مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور بول پڑا دیکھئے، دیکھئے چاچا جی ماں نے بھوگ رہن کیا ہے ماں سنتی ہے، ماں سنتی ہے، بیٹے کی ماں سنتی ہے کہا ہے آپ کے وہ پنڈی جی جو کہہ رہے تھے منترے ساتھنا سے بھوگ لگانا پڑتا ہے ایک دن بلا کے لائیے گا دکھاتا ہوں نے کمرے کے حالت دیکھ کر ایک پل کو بھوٹی بھوشن کو اُلٹی سے آ گئی پورا کمرہ پتبو سے بھرا ہوا تھا کمرے میں جگہ جگہ کھانا بکھرا ہوا تھا اندر جل رہی لال رن کے بلپ سے کمرے کا دشا اور ادھک بھینگ کر سا ہو اٹھا تھا سلپ کی حالت دیکھ کر بھی وہ چھونک پڑے تھے یہ کیا حال بن گیا اس لڑکے کا شریر کی ہڈیاں نکلنے لگی ہے دبلہ ہو گیا ہے چہرہ داڑی سے بھر چکا ہے ہاتھ کی نسے دکھنی لگی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے دیرے دیرے کوئی اس کی پوری جیون شکتی سوکتا جا رہا ہے انہوں نے زیادہ کچھ نہیں کہا بس اتنا پوچھا سوری شگروار کی دکان میں ایک زیک کہاں پہ ہے سلپ آج کل زیادہ تر سمیں شمشان میں آکے بیٹھے رہتا ہے ایک عجیب سی بھاؤنا اس کے مند میں گھر کر گئی ہے شمشان کی یہ شانتی اسے بہت اچھی لگنے لگی ہے باقی جگہ تو لوگ اس کی پوجا پارٹ کے بارے میں اس کے کمجور ہوتے شریر کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں مگر یہوں سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا ہے بلکل شان سا واتاورن ہے ویسے جیون کی پرستیتیاں آپ کافی بدل چکی ہیں ماں اب ہر دن اس کے ہاتھوں سے بھوگ گرہن کرتی ہے اسے بھی انتظار رہتا ہے شام ڈھلنے کا کب ماں کو بھوگ لگائے پوشپا کے ہاتھوں میں جیسے جادو ہے اس نے جو بھی بھوجن بنایا ماں نے گرہن کیا مگر سلپ کو اب ایک الگ ہی سمسیا پکڑتی جا رہی ہے پوشپا کھانا بہت اچھا بناتی ہے نہیں تو ماں کیسے بھوگ رہن کرتی مگر پتہ نہیں کیوں پوشپا کا بنایا کھانا سلپ کو پسند نہیں آتا ہے کھانا بہت سندر ہوتا ہے مگر کھانے بیٹھنے پر ایک عجیب سی پانس ایک عجیب سا انبھا اسے ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اب پورا پورا کھانا نہیں کھا باتا ہے آج بھی دوپہر کو کسی طرح سے اوبلا انڈا اور تھوڑا سا چاوال کھا کر وہ اٹھ گیا تھا پیچھے سے پوشپا بہت چلائی تھی کہ اتنا سارا کھانا اس نے بنایا ہے اب یہ کون کھا گھتے بلیوں کو بھی تو نہیں ڈالا جا سکتا ہے آج کل نجانے کیا ہوا ہے محلے کے کتے بلی گائے کوئی بھی اس کے گھر کے آس پاس نہیں پھٹکتے ہیں یہاں تک کی ایک کونہ یا چڑیا تک اس کے گھر کے آس پاس سے نہیں گزرتی ہے سب کچھ آسا ماننے ہونے کے بعد بھی سلب نے اس اور اتنا دھیان نہیں دیا تھا پتہ نہیں کیوں سلب وہ کھانا کھانے ہی پا رہا ہے شمشان کے اس ویرانے میں بیٹھے بیٹھے اچھانک اس نے محسوس کیا کہ اسے بے حد بھوک لگی ہے تیج قدموں سے وہ شمشان کے پاس والے ہوتل کی طرف چل پڑا دادا کچھ کھانے کو ملے گا کیا بابو ماف کرنا آج تھوڑے کسٹمر زیادہ تھے اس لیے کچھ کھانا ہے نہیں ایک روٹی اور دو جلیبیاں ہیں آپ یہی کھائیے کچھ ہی دیر میں بس شام کا کھانا بننے والا ہے میں گرمہ گرم روٹی آپ کو دیتا ہوں سن کر سلاپ کو نراشہ ہی ہوئی مگر پیٹ میں کچھ تو ڈالنا چھا پیٹ جیسے خود ہی کو کھانے پر اتارو تھا اس نے وہی روٹی اور جلیبی لے لی اور دکان کے پاس ہی بیٹھ گیا دکاندار نے تو کہا ہی تھا بابو اس کے لیے کھانا بکا دے گا تب ہی اچھانک کانوں میں ایک آواز آئے مہاشے اگر آدھی روٹی مجھے دے سکتے تو اصلی میں کھانا نہیں تھا نا ابھی اس نے کہا نا کھانا پکا دے گا تو جب میں وہاں سے کھانا لوں گا تو آپ کو ادھار چکتا کر دوں گا چونک پڑھا تھا سلاپ موڑ کر دیکھا تو ایک مدھیم ورشی ویکتی تھا کرتا اور جینز پہنے کاندھے میں جھولا جیسے جیسے لے خک سا ہو اپنی ہی دون میں سلاپ نے روٹی کی دو ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اس کی اور بڑھا دیا وہ ایک دی چونک پڑا ارے یہ بڑا ٹکڑا آپ مجھے دے رہے چھوٹا خود لے رہے آپ تو اس کا اُلٹا بھی کر سکتے تھے سلاپ جیسے کسی اپتھیان سے باہر آیا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں نے تھوڑا چوب ہاتھ آپ کی طرف گیا دے دیا لے جیے کھائیے کھانے میں کیا چھوٹا بڑا جلیبی لیں گے آپ دو جلیبی میں سے ایک جلیبی بھی اسے دے دی بیک تھی اسی کے پاس بیٹھ گیا اور روٹی چبانے لگا میں پیشے سے لے خاکوں ان دنوں ایک کتاب لکھا ہوں اسی کے پبلکیشن کے لیے یہاں کچھ پبلیشر سے ملنے آیا تھا اصلی میں میں یہاں سے دور شہر میں رہتا ہوں میں پیشے سے شکشک ہوں اور یہی تھوڑا پوجا پاٹ تنطر منطر وغیرہ بھی سیکھتے رہتا ہوں آپ کی کتاب کس وشہ میں ہے وہی تو کچھ خاص طرح کی پوجا پاٹ پوجا نویدی اور منطروں کے بارے میں بہت جلدی چھپنے والی ہیں آپ بھی پڑھئے گا سلپ کو بہت اچھا لگا بڑا اچھا بیکتی ہے ایک طرف سکشک دوسری طرف برامان تنطر منطر پوجا پاٹھا دی جانے والا اس سے بہت کو سیکھا جا سکتا ہے ویسے آپ کی پوسک کب تک آئے گی بہت جلدی آئے گی مہاشے مجھے آپ اپنا ایڈریس دے دیجئے ایک پرتی میں آپ کو گفٹ کروں گا آپ کی روٹی کا تھوڑا سا مولیا چکا دوں گا حسلی میں کیا ہے جانتے ہیں یہ تنطر منطر سب نام کچھ بھی نہیں یہ زنیا میں سب سے بڑا تنطر منطر اگر کچھ ہے نا تو وہ ہے آپسی پریم انسان کا انسان سے انسان کا اس نیری پشووں سے اب دیکھئے نا جیسے مجھے اتنی بھوک لگی تھی یہ آپ کا پریم ہی تو ہے کہ آپ نے مجھے روٹی کھلا دی آپ مجھے نہیں بھی تو کھلا سکتے تھے مگر کسی مندھن میں وہ پاش میں جڑ ہوئے اپنے یہ کام کر دیا اچھا اس کے بدلے میں مجھے بھی تا آپ کو کچھ دینا چاہیے نا کہہ کر اس ویکتی نے اپنے جھولے میں سے ایک چھوٹا سا مالا جیسا کچھ نکالا اس کے سری پر ایک چھوٹا سا بیج لگا تھا جو دکھنے میں رودراخش جیسا تھا لال رنگ کے دھاگے میں بندھا اچانکہ اس ویکتی نے سولپ کے گلے میں اس سے بان دیا ارے ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں ارے رکھئے تو یہ میرا فریم ہے سمجھ لیجئے ماں کبھی پتر کا برا نہیں کر سکتی مگر اگر ماں آپ شکتی کے روپ میں ہو تو پتر کا سہار کرنا بھی اسے ایک بات کہوں بھول کر بھی اس مالا کو گلے سے مت اتاریے گا ساری مصیبتوں سے بچے رہیں گے انیتہ گور کشت ہے جب ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی نا تو یہ مالا خود بخود میرے پاس آ جائے گی کہہ کر اچانا کو ویکتی اٹھ کر جانے لگا ارے آپ کھائیں گے نہیں آپ کی فریم سے دی روٹی نے پیٹ بھر دیا اچھا میں نکلتا ہوں ویسے بابش میں کبھی ہماری ملاقات ہوگی ایسا تو نہیں لگتا ہے مگر ہاں کتاب میں آپ کو ضرور بھیج دوں گا اور مالا کا دھیان رکھئے گا کہہ کر وویکتی سامنے اندھیرے میں جیسے گائے اپسا ہو گیا سلب وہیں سے کھانا کھا کر گھر کو لوٹنے لگا لوٹتے لوٹتے اسے بڑا اچھا لگ رہا تھا من میں جیسے عجیب سا عجیب سی خوشی جاگ اٹھی تھی گھنٹے اور کرتالوں کے نات کے ساتھ پوجہ سماپت کر رہے تھے شیو شنکر بھٹا چاہ رہے ہیں پوجہ سماپ تھوکیر مڑے تو ان کی بہو نے کہا پتا جی یہ لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں دیکھ کر چونکے تھے وہ ایک ورد پورش کے ساتھ ایک یوہ لڑکا تھا ورد پورش آگے بڑھ کر بولے میرا نام بیبوتی بھوشن آپ آپ سے ملنا تھا یہ سوریش اگروال ہے آپ شاید اسے پہچان گئے ہوں گے اب سمیدار کے گھر پر آپ نے اسے ایک مورتی دی تھی مفت میں ہی سن کر جیسے کشپل کو چونکے تھے بھٹا چاہ رہے پھر پھر بہو کی طرح دیکھ کر بولے بہو جرا چائے کی ویوستہ کرو کہہ کر انہیں پاسی کی کورسیوں پر بٹھایا ہاں میں نے مورتی تو دی تھی اور پیسے بھی نہیں لیے تھے میرا کام تو ختم ہوا نا اب مجھ سے کیا بات کرنے آئے ہیں اس لیے مجھے مورتی کے بارے میں دو چار باتیں کرنی ہے مورتی کے بارے میں کیا پوچھنا ہے میرا اس سے کوئی سمند نہیں میں نے مورتی دے دی آپ جس کو بیچی ہے جس کے پاس رکھنا ہے بس دیکھیں مورتی دے دینے سے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی ہے وہ مورتی کس کی تھی کیا تھی اس بات کی پوری جانکاری آپ کو دینی ہوگی نہیں تو نہیں تو کیا آپ کیا مجھے ڈر آ رہے ہیں آپ جانتے ہیں میں کون ہوں تان تریقوں کا پریوار ہے میرا آپ مجھے کچھ نہیں کر سکتے اچھا نا کی بیوٹی بھوشن ان کے پیروں پر گر گئے دیکھیں دیکھیں میں آپ کا کچھ پورا کرنے نہیں آیا ہوں بچ کچھ سوالوں کے جواب جاننا چاہتا ہوں میرا میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں شادی بھی نہیں کی میں نے دوست کا ایک بیٹا ہے اسے اپنا بیٹا مانتا ہو وہ بہت مصیبت میں ہے اس مورتی کی پوجا کرتے ہوئے اس نے اپنا اپنا جیون داؤ پر لگا دیا ہے اگر آپ نے مدد نہیں کی تو سب کچھ سب کچھ چلا جائے گا دیکھیں دیکھیں اس کے علاوہ میرا جیون میں کوئی نہیں ہے آپ آپ مدد کیجئے ارے ارے کیا کر رہے ہیں آپ بیٹھئے بیٹھئے بھٹا چارے نے اٹھے ہیں اٹھا کر کرسی پر بیٹھایا پھر شاہ آگئی تھی چائے کے چستیاں لیتے ہوئے بولے دیکھیں وہ مورتی کسی سادرن دیوی کی نہیں ہے اور مورتی کی حپ لبدی کا بھی ایک الگ ہی کہانی ہے اب ایک سمیں ہمارے پاس کئی گاؤں کے زمیدار پریوار کی بات ہے وہاں دو بھائی تھے چھوٹا بھائی بہت ہی بیدوان تھا اس نے پیش ویدہ میں بہت سا گیان پراب کیا تھا سہاں بچھو پیڑ پودھوں کے جہر کٹنے میں بڑا ماہر تھا وہ مگر اس کی روچی تنتر منتر کے پرتی تھی ایک دن اچانک گھر سے کہیں چلا گیا سمیں بیٹھتا رہا زمیدار نے بھائی کی بہت تلاش کرنے کی کوشش کی مگر بھائی نہ ملا دیرے دیرے زمیدار کا زیوان آگے بڑھنے لگا تھا قریب کئی سال بعد یہ واپس اپنے بھائی کے پاس لوٹے تب تک زمیدار کی عمر ستر کے اسپاس ہو گئی تھی ان کا پتر بھی بیالیس سال کا ہو چکا تھا بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بھائی سے کہا کہ وہی زمیداری کا پورا کام سمحالے مگر جو بھائی پش ودہ میں وشارت بن کر پاہر گیا تھا جب وہ لوٹا تب وہ تنتر سمراد بن کر لوٹا تھا وہ بھی ایسا ویسا تنتر نہیں ہندو تنتر شاستر کے ساتھ وجریان تنتر شاستر کا بھی گیاتا تھا وہ آ کر اس نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ گھر میں وہ یگی کرے گا جس سے اس گھر میں آ کر وہ یگی کرے گا جس سے اس گھر میں براتری ودویش دور ہو جائے پریوار لگ ہی کہانی ہے تنتر شاستر کی تلاش میں وہ نیپال کی ترائیوں میں چلے گئے جہاں پر انہوں نے وماچار کی شکشہ لی اور وہیں سے ہوتے ہوئے تیبت پہنچے اس سمیہ تیبت میں بہت دروجریان اپنی چرم متکش پر تھا یہ گیرو جھٹا کر انہوں نے وجریان سمپردائے کی سمست تنترک شکشہ لے لی ساتھ ساتھ وشوشدی کا اپچار تو چلی رہا تھا ان دنوں تبت میں بھی بھاری اراج اکتا تھی راج جونج تھنگ سپیس پا پورے راج کو اپنے وش میں کرنے کے پریاس میں تھا مگر یہ راج ونج کے انتیم سمیہ تھا راز دھانی سگاوز میں وہاں کے گورنر کرما سنتین ودروہی بن گئے تھے اس نے ہی گرو کو آمنتر کیا تھا تنتر شکتیوں سے اسے وجائی بنانے کے لئے مگر گرو خود نہیں گئے انہوں نے بھیجا زمیدار کے اسی چھوٹے بیٹے سادھو سنگیتز کو وہاں پہنچ کر انہوں نے پایا کہ پریستی تیا بہت وکٹ ہے کرما سنتین کی اکلوتی بیٹی کو شترو پکش نے وش دے دیا تھا بہت 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 وش ویدی تو وہ تھے ہی حتی ہتی لڑکی کو ٹھیک کر دیا مگر لڑکی کے ٹھیک ہونے کے ساتھ اب اس کے جیون پر خطرہ من رہنے لگا کیونکہ جو لوگ کرما سنتین اور اس کی بیٹی کو مارنا چاہتے تھے اب وہ اس کے پیچھے لگے تھے تب انہوں نے اس مورتی کا نرمان کیا مورتی کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس میں ہندو مطانوسار جھلک کے ساتھ بہت دمت کی بھی جھلک ملتی ہے کیونکہ مورتی کا نرماتہ بھلے ہی وام مارگی ہندو ہو مگر جس نے اس کا نرمان کیا تھا وہ دبتی تھا حتی دبت کلا کا سپشٹ چھاپ اس مورتی میں دکھائی دیتی ہے ہندو اور بہت تانترک مانات و ناصار جو کچھ بھی انہوں نے سیکھا تھا اس کا سمست بیج اپچار کر کے انہوں نے مورتی کو جاگریت کیا تھا پھلتا زیادہ سمیں نہیں لگا شاشک رینگ سپن پا کے پورے پریوار کو نشت ہونے میں کرم اس پورے طبت کے راجہ ہوتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنے راج گروہ بن کر مورتی کے ساتھ انہی کے پاس رہنے کے لئے بہت جوڑ ڈالا مگر ویدی کی مہیمہ بڑی عجیب ہے گگن میں انہوں نے کے پتر کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر یہ مورتی کسی نمن کوٹی کے تانترک کے ہاتھوں میں آگئی تو کیسا پرلے گھٹ سکتا ہے پلتا ایک رات تیج بارش اور آندھی کے بیچ مورتی لے کر وہ بھاگ نکلے اور وہ آئے اپنے گھر میں جہاں پر ایک بڑے سے سماروہ کے ساتھ انہوں نے اسے مندر میں پرتشتہ پت کروایا اور مورتی کی پوجہ کا بھار پڑا ہمارے پریوار کے پروہیتوں پر اس میں میرے جو پروہیت یہاں پر پوجاری تھے وہ کالی بھکت تھے تانترک نہیں تھے مگر جمیدار کے چھوٹے پتر نے اپنے ہاتھوں سے انہیں باماچار کی سمست پرکریہ سکھائی تھی انہیں اپیوکت ششہ ہی ملا تھا اور ایک دن انہوں نے میرے اس پوروہ سے رکت پرتگیا کروائی تھی کہ جب تک زمیدار کا یہ ونش رہے گا تب تک ہمارے ونش کے لوگ واماچار شیکھیں گے اور اپیوکت ویدی ویدان سے دیوی کی پوجہ کرتے رہیں گے اور شاید اسی مورتی کا جھوڑ کہیں گے پریٹیش شاشن دو دو وشوید بھارت کا ویبھاجن دنگے کسی بھی چیز کا اثر اس پریوار پر نہیں پڑا اور یوگو یوگو سے یہ پریوار اسی طرح استھر ہے اور ہمارے پریوار کا بھی ہر ایک پیڑھی تنتر میں دکش ہوتی ہے اور مندر کے پجاری کے روپ میں استحابیت ہوتی ہے مگر جمیدار کے چھوٹے پتر اس کے بعد بھی سنسار میں نہیں رہے دو سال بعد بڑے بھائی کی مرتیوں کے بعد شرادہ شانتی جس دن سمپن ہوئی اس دن ساری سمپتی سوپ کر اس دن رات کو وہ دوسری بار گھر چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی بھی کھوچ خبر نہیں لگی اچھا وہی مرتی وہ ہے جو آپ نے مجھے دی تھی اگروال بول پڑا ہاں بیٹا ایسا ہی آدیش تھا دمیدار پریوار کا جس دن ان کے ونشدھر گھر کو اپنا گھر نہ کہیں گے اسی دن سب کو مورتی کا موہ تیاغ نہ پڑے گا اور ایسا ہی ہم نے کیا بیبھوتی بشن بول پڑے مگر مراج یہ دیوی کون ہے اتنی بھینکر کیوں ہے کس کا سوروپ ہے یہ خوزے چپ رہ کر بھٹا چارے پھر بول پڑے یہ اصل میں اتینت شکتی شالی منتر سدھ ایک دش مہاویدہ مورتی ہے کونسی دیوی کی مورتی ہے لگ بگ پھس پساتے ہوئے پوچھا بیبھوتی بشن نے ایک آتنک کا بھاو پھیل گیا تھا زمیدار پریوار کے انتیم پروہید کے چہرے پہ گمبھیر سر میں وہ بولے یہ ایسی ویسی دیوی نہیں ہے یہ دس مہاویدیا میں سے نووی مہاویدیا دیوی ہے بھینکری دیوی ماں تنگی آفیس سے گھر لٹتے ہوئے سلب کو عجیب سا لگ رہا تھا جیسے جیسے سیر بلکل کھالی ہو گیا ہے پہلے کچھ تھاب نہیں ہے سر میں ایک عجیب سا تھنڈک تھی گھر کے دروازہ کھلتے ہی عجیب سی بدبو چار اور فیل گئی ٹھیک اسی سے میں سلب نے محسوس کیا اس کے گلے کے پاس کا ردراکش جیسے جل اٹھا ہو گرمی نہیں لگ رہی تھی اسے مگر عجیب سی آبھا نکل رہی تھی اس سے اچانک یہ شرٹ اتار کر رکھتے ہوئے کی بدبو سے اسے ہنس ہی آگئی ارے یہ گندہ شرٹ پہن کر وہ گھوم رہا ہے نجر سہسا چلی گئے پینٹ کی طرف آف پسینے سے بھیگا سفید سا ہوا پینٹ پہن کر گھر میں کام کے لوگ رہتے ہوئے بھی ایسے گندے کپڑے گستے سے بھر اٹھا تھا اس کا دیماغ چیک پڑا پوشپا پوشپا رسوئی گھر سے لگ بگ دورتی ہوئی سے پوشپا آئی اور اچانک یہ سلب کی طرف نظر پڑتے ہی جیسے جھٹکا کھا کر رو گئے اور اور اسی تھوڑے سے سمیں میں جو کچھ سلب نے دیکھا شاید وہ کبھی کسی کے سامنے پرمانت نہیں کر پائے گا مگر ہاں یہ ستیالپ سمیں میں اس نے دیکھا تھا دیکھا تھا جیسے جیسے پوشپا کا چہرہ پھینکر ویبھت کالا سا تھا دونوں آنکھیں لال اور بڑی بڑی سر کے بال جیسے ساپ کی طرح ہوا میں لہرائے رہے تھے دونوں ہوتوں کے مدھے تھوڑا سا گیپ تھا جس میں سے تیکھے دانت جیسے چمک رہے تھے اور اسی شن ایک بار پھر سے گلے میں پہنی وہ مالا کا ردراکش جلسہ اٹھا تھا جیسے شکتی کے سامنے شکتی آ کر کھڑی ہو گئی ہو مگر پھر اچانکہ پوشپا سامانے ہوتی ہوئی ہستی ہوئی بولی بولیے بابو جی کیا ہوا میرے کپڑے اتنے گندے ہیں کیا تم دیکھتی نہیں ہو کل سے میرے سارے کپڑے اچھی طرح دھکار رکھنا سولپ نہانے چلے گیا نہاتے نہاتے اس نے گلے میں پہلے اس مالا کو اچھی طرح سے پرکشن کیا لوکٹ سپھٹک کا لگ رہا ہے سامانے سپھٹک کی چھوٹی سی گولی ردراک شاکار میں اور تو کچھ خاص نہیں ہے نہانے کے بعد پوجہ کرنے کی لئے گیا سٹڈی روم کا دروازہ کھول کر وہ کھڑا ہوا بند سٹڈی روم کھڑکیاں شاید تیڑ مہینے سے نہیں کھولی گئی ہیں ایک دبی سی جھوٹن کی باس گھر کے واتاورن کو اور وکریت سے کر رہی تھی سولپ نے سپشٹ دیکھا دیوی مورتی کے سر کے پاس ایک لال سی روشنی جیسے جل اٹھی ساتھ ہی اس نے دیکھا اس کے گلے میں پہنے اس پٹک کی مالا سے ہلکی نیلی روشنی نکلنی شروع ہو گئی اچانکہ کمرے میں جیسے چھوٹا سا چکروات انوپا گیا اس نے جیسے دو پپری دیشاؤں سے آتے ہوئی ہوایں آپس میں مل کر ایک چکروات سا بنا کر کمرے کے اوپر کی طرف نکلتی جا رہی ہیں آشیر چکیت تھا وہ کمرے کی روشنی جلائی اس نے اور کمرے کی کھڑکیاں کھول دی اس کے بعد اپنے نیام انصار اس نے پوجہ پاٹ شروع کر دی جیسا وہ روش ہی کرتا ہے پوجہ ختم کر جور سے چک پڑا تھا سلپ پوشپا پوشپا بھوک کہاں ہیں کمرے کے دروازے کے پاس پوشپا نے بھوک کی تھالی رکھ دی آج روش کی طرف وہ کمرے کے اندر نہیں آئے رسوئی کے پاس جا کر بولی بھوک باہر رکھا ہے بابو جی لے لیجی آج جرہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بھوک کی تھالی دیوی کے سامنے رکھ کر پرنام کئیا سلپ نے اور اپنے ہاتھوں سے سٹڈی روم کے تالا چھا بھی لگائی پوشپا کو بول دیا آج اسے بھوک نہیں ہے وہ باہر سکھا کر آیا بہت گہری نین میں سویا تھا وہ بلکل نشچن تسا کاش سلپ جان پاتا کہ اس گہری نین کے باہر کتنی ساری کالی آکرتیاں اس کے گھر کے آس پاس من رہ رہی تھی بار بار پرویش کرنے کے کوشش کر رہی تھی اور سر پیٹ رہی تھی جبکہ اس کے سینے میں لٹکا وہ اس پھٹک نیڈی آبھا پورے گھر میں پھیلا رہا تھا جس نے رات بھر پورے گھر پر ادھکار کیے ہوئے تھا تھوڑی دیر تک مشرام کر کے مٹا چارے پھر بول پڑے دیوی سرسوٹی کا تانترک سروپ ہے ماں ماتنگی تانترک اسے اپنی اچھائیں پورنے کرنے کے لئے سادنا کرتے ہیں شتروناش پچٹان ایسی بھیانک پرکریاؤں کے لئے دیوی کے ارادنا کی جاتی ہیں دیوی پرسند ہو تو مہا ودیاغ دہتی ہے سادق کو برم گیان تک مل جاتا ہے مگر دیوی کی پوجہ تانت کٹھور ہے سدھ سادق کے علاوہ سادرن منوش ان کی پوجہ نہیں کر سکتا ہے تھوڑی سی بھی گلتی ہونے پر دیوی اتیدی کرو دیت ہو آٹھی ہے اور سادق کا سروناش تک ہو سکتا ہے دیوی ماتنگی کی پوجہ کا ودھان ہی الگ ہے جو سمست دیوی دیویوں کی پوجہ سے بلکل بھی میل نہیں کھاتا ہے انہیں جوٹن اپششت اور جو کچھ پھیک دیا جاتا ہے ان کی ادشتہ تری دیوی مانا جاتا ہے چوٹن ہی ان کا خادی ہے اور رجسولہ استری مطلب پیریٹ گست استری کے رکت سے سنا ہوا کپڑا ہی ان کا آسن ہے اور اسی لئے ان کو بھوگ دینے کا ایک وشیش فیدی ہے یہ باقی ایشوروں کی طرح تنتر صادق ہے نہیں یہاں تک کہ پوجان ویدھی بھی ٹھیک سے نہیں جانتا ہے پوجا ویدھی منتر اور جوٹن بھوگ اس کے منہ دیوی ماتنگی کی پوجا کون ہے وہ جٹ پاگل آپ کا وہ دوست کا لڑکا کیا ہے بھگوان روکیے روکیے اسے اس پاگل کو اب بھی روکیے دیوی کا کروڈ بہت بھیانک ہے ہماری سوچ سے بھی باہر موت 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 کا راستہ چن لیا ہے اس نے ہے بھگوان میں نے یہ کیا کیا کیوں اس موٹی کے لئے کوئی دوسری ویوستہ نہیں کی میں نے اس طرح کی اسی بتا سکتی ہے تھوڑا بتا سکتے اسے روکنے کا کوئی اپائے کر سکے دیوی سرسطی کا تانترک روپ ہے دیوی یہ واق اور ویدھا کی دیوی ہے وہ ایکتی کے سب سے پہلے بدdhin آش کرتی ہے اس کے سوچنے سمجھنے کی شمتہ کا حرن کر لیتی ہے اس کے جیویت رہنے کی چھکا دھیرے دھیرے ہرن کرتی ہے اسے گندے کپڑے پہننے پر گندی جگہوں پر رہنے پر مجبور کر دیتی ہے اس کی بھوک پیاس سب کم ہوتی جاتی ہے اس کی جیوان شکتی کا ناش ہوتا ہے مان سم مان سب کچھ گھٹتا ہے اور اس کے ناتے رشتے داروں پر آپ دائے آتی ہے ان سب نشانیوں کو دیکھ کر بھی وہ مورخ اگر پوجہ کا تیاغ نہ کرے تو سرون ناش کی شروع ہو جاتی ہے دش مہا ودی کی کوئی ایک پھر اس کی بھی ہت یا کر دیتی ہے تھوڑے سے چوک پڑھتے بھی بھوٹی بھوشن پھر بولے اس پیشاچنی کو پہچاننے کا کوئی طریقہ ایک مسکرات سی فیل گئی تھی بھٹا چارے کے چہرے پر وہ آتی ہے انسان کے ویس میں ایک ماتر صد جوگی مین پر نہیں پڑتی ہے جہاں پر وہ رہتی ہے وہ سب الوکی گھٹنائیں گھٹتی ہیں ان کی تار کی گویاکیا کر پانا سمبھو نہیں ہے سوریش نے دیکھا اس دھن کی رات میں بھی بھوٹی بھوشن کے ماتھے پر پسینے کی بوندے آگئی تھی جیب سے رومان نکال کر پسینہ پوچھتے وہ بولے کتنے دن سمی لیتی ہے یہ پیشاچنی ایک مہینہ پورا ایک چندر مہینہ وہ ایک اما وشیاتی تھی میں جیوان میں پرویش کرتی ہے اور ٹھیک اگلی اما وشیاتی تھی کو مرت یو دیتی ہے اچانک ہی یاد کرنے کی کوشش کرتے بھی کوائی تھی سلپ کے ساتھ ان کا گلہ کام اٹھا مطلب اگر پیشلے مہینے کی اما وشیاتی میرے دوست کے لڑکے کے ساتھ آئی ہے تو آپ کے کہیں انسر بٹا چارے نے ایک انگل ہوا میں اتھٹ ہوئے کہا کل ہی اما وش ہے ایک دن آپ کے دوست کے لڑکے کی عمر بچی ہے صرف ایک دن صبح بہت جلدی نین ٹوٹ گئی تھی سلپ کی اٹھ کر اس نے پایا آج شریر بہت فریش لگ رہا ہے ترانت کمرے کی کھڑکیاں کھول دی پھٹا پھٹ فریش ہو کر ایک اپ چائے کی لئی وہ پوشپا کو کھوج مگر کئی بار بلانے کے بار پوشپا مگر جیسے ہی چھت پر اس نے پیر رکھا پورا شریر جیسے مطلعہ اٹھا تھا سارے چھت میں الگ الگ طرح پشو پکشیوں کی ہڈیاں پنک پڑے تھے کہیں پر کچھ کونوں کی گردنیں تو کہیں پر چیلیا گدی جیسے کسی پکشی کے پیر دو چار ٹوٹے ہوئے جھاڑو ایک کونے میں پڑے تھے ایک کونے میں ناریل کے کھوکے میں تیل رکھا ہوا تھا پاس ہی ایک بڑا سندر کا اسطوب تھا پاس کچھ کالے سر سو بکھرے ہوئے تھے یہ سب کیا ہے اس کی چھت پر کون کر رہا ہے یہ سب پش پوشپا کہ یہ سب نہیں دیکھتی ہے اچھانک جیسے اس کی چھٹی اندری جاگ اٹھی اور اس سے کہی اس کا یہاں رہنا اچیت نہیں ہے وہ ترنت ہی سیڑھیوں سے نیچے اتر پڑا اس کا پورا شریر جیسے کانپ اٹھا تھا جلدی سے باتروم میں جا کر گیزر کے گرم پانی سنسنان کرنے پر اس کے شریر میں جیسے تھوڑی سفورتی آئی نہا کر جیسے ہی باہر نکلا ڈائنن ٹیبل کے پاس پوشپا کھڑی تھی مگر پوشپا کو دیکھ کر وہ جیسے چونک اٹھا کیا یہی وہ اسحائے تردر گرامین مہیلا تھی جیسے وہ گھر لے کر آئے تھا چہرہ کچھ لمبا سا دکھ رہا ہے ایک ہی رات میں جیسے شریر کا رنگ بہت کالا سا ہوا آیا ہے ہاتھوں کی نسے جیسے اسادھرن روپ سے باہر ہیں ناخون بڑے بڑے اور کالے ہاوے میں کھولے ہوئے بال جیسے اگنی شکھا کی طرح لہر بہت ہی گمبیر سور میں پرشن کرتی ہے پشپا بابو جی آپ چھت پہ گئے تھے آواز سن کر جیسے چونک اٹھا تھا سلب گاؤں کی تریدر ویدفا کا وہ کرون کنٹ سور کہاں ہے یہ اتنا کٹھور اور تک نگلہ کس کا ہے ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے محسوس کیا اس کے سینی پر ہلکی ہلکی گرمی لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا سارا ڈر جیسے کہیں شستہ جا رہا ہے اس کے من میں بہت ہمت آتی جا رہی ہے اس نے شاند سور میں پوچھا شتم اتنی گندگی کیوں ہے تم تو اوپر ہی رہتی ہو نا دیکھ نہیں سکتی ہو تم کو میں نے کس لیے رکھا ہے مگر اس کے بعد کی ہونے والی گھٹنا کے لیے جیسے تیار نہیں تھا سلب اچانکہ دھک سے جل اٹھے پوشپا کی دو آنکھیں جیسے کوئلے کی دو ٹکڑے رکھ دیا گیا ہیں اس کے آنکھوں میں ڈائننگ مالا میں نیلی روش نی جل اٹھی تھی دونوں ایک دوسری کی طرف کچھ دیر تک اسی ہی ترہ دیکھتے رہے مگر اس کے بعد کی گھٹنا کسی جادو سے کم نہیں تھی اچانکہ پہلے کی طرح نیری آواز میں پوشپا بول پڑی شریر جرہ ٹھیک نہیں ہے بابو جی پکشیوں نے شاید یہ سب پھیل آیا ہوگا میں آج ہی سب کو ساب کر دوں گی پوشپا کا وہ ہی پرانا سروف پھیل آیا تھا گول سا چہرہ سادھرن سیاں کھے سب کچھ تو سامان نہیں تھا کشپل دیکھی ہوئی پیشا چک مورتی کے ساتھ جیسے اس کا کوئی سمبند ہی نہیں تھا پھر سر شکر کر بولی ایک بری خبر ہے بابو جی کل رات کو ماں نے بھوگ سوئکار نہیں کیا جنرور مجھ سے ہی پکانے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی خاص تو اما آوستی ہے نا آج میں ماں کے لیے بھوگ بناؤں گی خاص بھوگ آپ ماں کو نیویدن کریے گا ماں آج جرور بھوگ کھائیں گی آج رات کو آپ دیر سے آئی گا ہے نا پھر ماں کو بھوگ لگائیں گے ماں کو آج پرسند کیے بینا چھوڑیں گے نہیں آج آفیس سے نکلتے نکلتے قریب ساڑھے 9 بچ گئے تھے کولونی میں آتے آتے ساڑھے 10 یا 11 کہ تب ہی اچانک لوٹ شیڈنگ سے چار اور اندھیرہ چھا گیا چونک پڑھا تھا سلب اوہو ایک تو امہ بس کی رات اوپر سے لوٹ شیڈنگ آس پاس کے گھروں میں کوئی مومبتی بھی جلتی نہیں دکھ رہی ہے موبائل کا چارج بھی لگ بگ ختم ہونے کو ہے نہیں تو فلیش لائٹ جلا لیتا کسی طرح سے دھیرے دھیرے وہ بڑھ رہا تھا مگر آشر ہے آج پوری کولونی اتنی شاند کیسے ہے تو ایسی کولونی ہے جہاں ہر سمیح چہل پہل رہتی ہے اس سمیح تو لڑکے پلیٹ جلا کر بیڈ میٹن کھیلتے ہیں لوگ کھانے کے بعد ٹہن لے نکلتے ہیں لوٹ شیڈنگ کے وجہ سے کیا ایسا سنناٹا چھا جائے گا وہ کیا کسی گاؤں میں آ گیا ہے جہاں آٹھ بجے کے بعد سنناٹا چھا جاتا ہو اندھرے میں دھیرے دھیرے پیر گھسٹ گھسٹ کر چل رہ تھا ہو اچھانک کندے پر کسی کا ہاتھ محشوس کر کے چونک اٹھا تھا مگر پھر پہچانا سور سن کر تھوڑا شاہ شاہ ارے چھچا جی آپ دیکھیں تو کیا ہو گیا ہے چار وں طرف اتنا گہرا سنناٹا ایک مومتی بھی کہیں نہیں جل رہی ہے جل گی بھی نہیں سلب آج کہیں کوئی نہیں دکھے گا کوئی نہیں جگے گا آکاش کی طرف دیکھو سلب کال راتری اتر آئی ہے سلب تھوڑا چونکا کال راتری کیا چیز ہے کیا بول رہے چاچا جی میں کالونی کے باہر ہی تھا تمہارا انتظار کر رات آج سارا کالونی مرت لوگوں کی طرح سوئے گا آکاش کی طرف دیکھو یہ بہت بھیانک رات موت کی کالی چھایا اتری ہے آج آج پوری رات میں تمہارے ساتھ رہوں گا موت کی پرشائی تمہیں ڈھون رہی ہے میں رات بھر تمہارے ساتھ رہوں گا آکاش کی نہیں کہیں سے کوئی شبد بھی نہیں آرہا آسمان کے تارے جیسے جیسے آج لال رنگ سے کھلے ہوئے ہیں گھر سے کچھ ہی دوری پر پہنچے تھے وہ سلب نے دیکھا اس کے گھر کے اوپر جیسے اندھیری کی ایک چادر سے اترتی جا رہی رکھو سلب تمہیں کچھ باتیں بتانی اور وہیں رکھ کر پیبوتی بوشن نے پچھلے دن ہوئی ساری گھٹنا وستری طروپ سے سلب کو بتا جیسے سب کچھ سن کر کچھ دیر چپ رہا سلب سپ ایک پرشن پوچھا آج رات اگر گھر نہ جائیں تو چلی کولونی سے باہر آج رات بتاتے آج رات اس کولونی کے اندر آیا ہوا کوئی بھی باہر نہیں جا سکے گا اور جہاں بھی جاؤ وہ پشاچن ہی چھوڑے گی نہیں آج اس کا کام ختم کرنے کا دن ہے سارے حساب چکتہ کرنے کا دن ہے اپنا شکار وہ نہیں چھوڑے گی سلب نہیں چھوڑے لیکن چاچا جی آپ کیوں اس میں اندھیرے میں بھی بیبوتی بوشن کے چہرے پر آئی ہلکی سی مسکرہات کو سمجھ سمجھ تھا سلب تم یہ بات نہیں سمجھ گے بیٹا ہر ایک انسان کو ایک دن ایشور کے سامنے جانا ہوتا ہے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونا پڑتا اپنی زندگی کے سارے کرموں کا حساب دینا ہوتا ہے اور اگر ایشور مجھے پوچھیں گے کہ مصیبت میں پڑے ہوئے ماتری پتری بہین اس لڑکے کو چھوڑ کر تو کہاں بھاگ گیا تھا تو میں کیا بولوں گا سلب بیٹا مسکرہ رہے تے بھوش بھوشن اچانکہ اچانکہ سلب کے کانوں میں جیسے گونج اٹھا کلی کسی نے کہا پیار پیار اس دنیا کا سب سے بڑا تنتر ہے سب سے بڑا کرشن سب سے بڑا جادو ہے گھر کا دروازہ کھول کر چپ چاپ اندر پرویش کیا سلب نے ساتھی بھی بھوش بھوش اگر اگلے ہی لاش کی سڑی بدبو فیلی تھی دونوں نے ترنت رومان نکال کر اپنے اپنے ناک ڈھک لئے اور تبھی بہار کا دروازہ اپنے آن بند ہو گیا تبھی بہائیں طرف دونوں دھیرے دھیرے بڑھنے لگے اسی طرف رسوئی ہے اچانکہ سلب نے ہاتھ ہوا میں مارا یہاں پر ایک چیئر ہونا چاہیے یہی پر تو ڈائننگ ٹیبل ہے مگر وہ ہاتھ سب شننے کو چھوکر واپس آگیا دھیرے دھیرے پیر بڑھا کر دونوں آگے بڑھتے ہیں پورے گھر میں ایک عجیب سن ناٹا چھایا ہوا ہے تھوڑا اور آگے بڑھ کر سلب نے محسوس کیا پوری جگہ جیسے کھالی ہے تب یہ ٹپ کی آواز ان کے کانوں میں آئی پھر کچھ کچھ سیکنڈ کی دیر میں بار بار مگر کس چیچ کا شبد ہے اچانک رسوی میں لال سی روشنی آتی ہے اور وہاں سے نکل کر ان کی طرح پا کر گرتی ہے اور اس روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے ساری زمین کھالی ہے مگر گھر کا سامن گیا کہا اچانک اپنی باہاں میں بہت تیز درد محسوس کر چونک کر ویبودی بکشن کی طرف دیکھا اس نے دیکھا ورد چھت کی طرف دیکھ کر ڈرے ہوئی سے نجروں پہ جیسے چھن جناہاٹ سے بھروٹ دائننگ ٹیبل سوفا چیئر کافی کپ سب کچھ اُلٹا ہو کر سلنگ پر لٹکا ہوا ہے اور اسی میں سے کچھ ٹپ ٹپ کر گر رہا ہے اندھیرے میں بھی انہیں سمجھ میں آ رہا تھا کچھ کالا سا درو ہے یا پھر لال سا اور کچھ ہی قدم جانے پر ایک ہلکی سی آواز میں کسی طرح کے من تر چارن کے سور ان کے کانوں میں پڑھے انہوں ڈرتے ڈرتے آت کھلے رسوئی کے دروازے کے اندر جھاکتے ہیں اور جھاکتے ہی دونوں جیسے اپنی جگہ جم جاتے پوشپا کھانا پکاری اور اسے دیکھتے ہی ان کے دل کی دھڑکنے جیسے بنسی ہو کون ہے یہ پشاچنی سوچتا ہے سلپ سوخا ہٹی جیسا شریر ساپ کی جیسے لہرات اس کے بال ہوا میں اُڑڑ رہے ہیں وی بھت چہرہ ہے اس کا آنکھوں سے آنکھوں سے پودلیا باہر لٹک ہوئے پیروں سے بنی ہوئی مالا پہنی ہوئی ہے اس نے گھر کے ٹھیک بیچ ہو بیچ ہوا میں جیسے تیر رہی ہے وہ پیشاچنی اس کے ماتھے اور پورے شریر میں تیل اور لال سندور لگا ہوا اس کے دونوں پیر سامنے کی طرف پھیلے ہوئے ہیں اور وہ دھو دھو کر جل رہے اور ان دونوں جل تے ہوئے پیروں کو پر رکھی ہوئے ایک بڑی سی ہڑیا اس میں سے لال دھوا نکل رہا ہے اچانک اس نے اپنا ہاتھ پڑھایا اور گھر کے کونے میں رکھا ہوا ایک کٹا ہاتھ اپنے پاس لے آیا پھر اپنے بڑے بڑے ناکھونوں سے اس کٹے ہوئے ہاتھ سے مانس چھیل چھیل کر اس ہنیہ میں ڈال رہی تھی تھوڑا سا مانس ڈالتی پھر اپنا دائینا ہاتھ اس ہنیہ میں ڈال کر اس سے چلاتی رہتی سات سات اشدیدی آواج میں منتر چارن چل رہا تھا دروازہ پکڑ کے جیسے کانپ رہے سلپ کا ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا مگر بے ہوش ہونے سے پہلے اچانک اس کی نظر اس کٹے ہوئے ہاتھ پر پڑی اور ہاتھ کی انگولی میں پہنے ہوئے اس انگولی کو دیکھ چونک پڑا تھا یہ انگوٹھی تو کچھ چھانی پہچانی یہ تو اس کی ماں کی انگوٹھی تھی جو مرنے سے پہلے اس نے سب کیوں ساکشی رکھ کر کوش لیا کو دی تھی تو کیا تو کہ یہ ہاتھ یہ ہاتھ کوش لیا کا ہے اس بھیانک ڈر کے محول میں بھی اچانک ہی سلپ دیماغ میں ایک بات گونج اٹھی اس پیش آچ نینے ہی مارا ہے کوش لیا ایک بھیانک کرو چل اٹھا تھا سلپ کے ماتھے میں وہ دروازے کے سامنے آکارت کھلے اس دروازے کا جوڑ سے پیرو سے لات مارتا چیک اٹھا تھا وہ شیطان ڈائنی کوش لیا کو مارا رہے نا میں تجھے آج کی مار ڈالوں گا کیا سمجھائے تُنے اچانک تھیرے تھیرے اس کی گردن پیچھے کی طرف مڑتی ہے اور پھر دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتی ہوئے ہستی ہے کیوں کیوں ماں کو بھوگ نہیں چلا گے ماں کو بھوگ ماں بھوگ اس کے بعد جیسے پورے مخلے میں پورے گھر میں پورے شہر میں ایک تیج آندھی چلنے لگتی اچانک سلم نے دیکھا وہ وہ شنی مڑتا جارہا ہے اس کے آنکھوں کے سامنے آکاش کی نیری چادر کالی ہوتی جارہ اس مہا شنی میں واکیلہ ہے ہر طرف کال گراشی بھیانک شیار اور کتے وہ اس کے چاروں اور گھوم رہے اس کے چاروں اور بھیانک کنکالوں کا دل ہے جو کھیکی کر کے ہستہ اور ناشتہ اس کے چاروں اور گھوم رہا ہے تب ہی اپنی چیتنا کو سمحلتے ہی اس نے دیکھا وہ پیشاچنی اس وقت جھت پر الٹا لٹکی ہوئی ہے اور دھیرے دھیرے دیوال سے ہوتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے اور دھیرے دھیرے نیچے آتے ہوئے اس پوچھ رہی ہے بابو جی بابو جی ماں کو بابو نہیں دو گی بابو جی وہ دھیرے دھیرے سلپ کے بلکل قریب آگئی ہے مردے کی سڑی ہوئی بانس سے اب سلپ کی چیتنا بلکل لوپ ہونے والی ہے اچانک اس پیشاچنی نے اپنا لمبا ہاتھ بڑھا دیا ہے سلپ کے کردن کی طرف مگر تب ہی کمرے میں ایک نیلی روشنی بھر اٹھی جس کے جور جھٹکے سے سمسطہ پرکر اچانتن نے دوشت چیجے جیسے دور چھٹک گئی پیشاچنی ایک بہت تیج چیخ لگا پی زمین پر تھپ سے گر پڑی سلپ نے چونک کر دیکھا اس کے گلے میں پہنے اس پٹک سے نکل رہا ایک نیلی روشنی اس کے پورے شریر کو جیسے آبھا میں ڈھکے ہوئے اور ساتھ ہی زمین پر بے ہوش پڑے ویبوتی بھوشن کے شریر کے چار اور بھی وہی نیلی آبھا کا آورن بن چکا ہے پیار دنیا کا سب سے بڑا تنتر ہے دنیا کا سب سے بڑا جادو ہے اور اس ولے کے چار اور سمست طرح کی پیشاچک شکتیاں اور سائے ناچ رہے ہیں اس ولے کو توڑ کر اندر آنے کا پریاس کر رہے ہیں اور کتنی پھیانک ہے ان کی درشتی کیسا اگر ہے ان کا آکرو سلب کی سمست چیتنا اُلٹ پلٹ ہوتی جا رہی ہے مگر وہ اپرا قرط شکتیوں میں سے کوئی بھی اس ولے کو بھید کر اندر نہیں آ پاتا ہے اچانک ایک آندھی چلنے لگی جس میں وہ پیشاشنی ہوا میں لہرانے لگی سمس اپرا کرتک شکتیاں ایک عجیب سے بھور میں پھس کر گول گول گھومتے لگی اور وہ بہت تیج ہو کر ایک ہی چاپ میں کمرے سے بہا نکل جاتی اچانک وہ تیج آندھی سلپ کو دھکیلتی ہوئی سٹڈی روم میں چلی جاتی ہے دھکے سے سلپ زمین پر گرتا مگر اسے چوٹ نہیں لگتی ہے تیج آندھی میں چھاتی کے بل دھیرے آگے بڑھتا ہوئا سٹڈی روم تک پہنچ ہے اور اندر کا درش دیکھ کر وہ جیسے پتھر سا بن جاتا ہے وہ پشاچنی دیوی کی طرف مو کر کے دروازی کی طرف پیٹ کیے بیٹھ جھک کر بیٹھی ہوئی ہے دیوی کے سامنے رکھے بھوک پر وہ پشاچنی ہستے ہوئے دونوں ہاتھوں سے بھوجن اٹھا اٹھا کر اپنے مو میں بھر رہی ہے دو ہاتھوں سے ادھر پر سارے گھر سے کالا دھو ایک جگہ اکھٹا ہونے لگا اور پھر ایک جھٹکی کے ساتھ گھر سے باہر نکل کر گائب ہو گیا ایک سبتہ تک بیوتی بشن کو ہسپیٹل میں رہنا پڑا تھا سلب نے اگلی رات ہی ایک بڑی سی ندی کے پل کے اوپر سے مورتی کو فیک دیا تھا سپرات میں جب ندی سے کوئی چھوٹا مالوہ جہاں جیا مچھوارے گزرتے ہیں تو انہیں پانی میں لال روشنی دکھائی دیتی ہے اور سنائی دیتی ہے گہرے پانی کے اندر سے آتی ہوئی وہ آباد موسیقی